گزشتہ دنوں نکی کی دعوت عام کرنے اور دعوت اسلامی کے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اس کے حصول کیلئے نگران سنٹرل افریقہ ریجن اور دیگر کا افریقی ملک یوگنڈا سے دوسرے افریقی ملک روانڈا کا سفر ہوا جہاں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد و شخصیات اور مختلف مساجد کے آئیم اے کرام و منتظیمین سے بھی ملاقات کے سلسلے رہے اس موقع پر ان کے درمیان دعوت اسلامی کا تعارف اور اس کے دینی و فلاحی کاموں سے متعلق آگاہی کا سلسلہ بھی ہوا ان ملاقاتوں کا احوال مدنی خبروں کو بتاتے ہوئے نگران سنٹرل افریقہ ریجن کا کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے روانڈا کی چکیرو کی جانعہ مسجد میں حاضری ہوئی امام صاحب سے مرادات ہوئی الحمدللہ دعوت اسلامی کا تعارف ہوا اور انہوں نے دعوت اسلامی کے دینی کام کو سراہا اور یقین دیانی کروائی صلی اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے صلی اللہ تعالیٰ روانڈا کی جانعہ مسجد المدینہ میں حاضری ہوئی اور یہ امام شیخ محمد علی ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے دعوتستانی کے دینی کاموں کو سراہا حبل رکھنے والے یہ ماشادہ امام صاحب ہیں اور انہوں نے ماشادہ کہا کہ آپ جب بھی مدنی کافلہ لے گئے یہاں پہ آئے تو آپ کو اجازت ہے انہوں نے دینی کاموں کو الحمدللہ سوجل بڑھانے کے حوالے سے تعامل کرنے کی لیکن دہانی کروائی مدہ روانڈا کے کیپٹل سٹی کی گالی میں موجود پاکستانی ہائی کمیشنر امیر محمد خان اور دیگر عہدداران سے بھی نگرانے سنٹرل افریقہ ریجن کی ملاقات و نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا جس میں نگرانے سنٹرل افریقہ ریجن نے انہیں عالمی سطح پر دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی اور فلاحی کاموں سے متعلق اگاہی دی جبکہ روانڈا میں ہی ایک شخصیت کے گھر پر مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد و شخصیت اور مختلف تاجروں کے درمائن نکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا اس میں نگرانے سنٹرل افریقہ ریجن نے تقوی پر حزگاری اختیار کرنے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے شرقہ اسلامی بھائیوں کو نکی کی دعوت پیش کی اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کا ذہن بھی دیا موسیقی